گلستان کے فیس بک لائی پیز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ جمشید ملک اور بڑی خبر لے کے آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں اور بڑی خبر اس وقت سرحدی ظلہ پنچ سے آ رہی ہے جہاں وی آئی پی سکارٹ کے ساتھ پولیس جپسی حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں ایک پولیس کانسٹیبل شریب احمد از جاں ہوا ہے اور پانچ دگر کانسٹیبل جو شدید زخمی ہوئے ہیں جن میں سے چار کو راجوری میڈیکل کالج کے لیے ریفر کر دیا گیا دراصل ڈویزنر کمیشنر کا ٹور ہے راجوری پنچ کا اور اسی ٹور کے ساتھ ہی ایس ایس پی پنچ کے سکارٹ کی گاڑی تھی جو چندی مر سے پنچ کی طرف جاری تھی اور بزفلیاز کے نزدیک یہ گاڑی ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جا گی رہی ہے جس میں ایک پولیس کانسٹیبل شریب احمد موقع پر از جاں ہوا اور دگر پانچ کانسٹیبل جو زخمی ہیں جن میں سے چار کی حالت تشویشناک مزید بتائی جاری ہے اور ان چاروں کو میڈیکل کالج راجوری منتقل کر دیا گیا اور ایک کا علاج اس وقت سرنکرٹ ہسپیٹل میں چر رہا ہے حالانکہ اس حادثے کے بعد فوری پولیس کا باقی عملہ بھی موقع پر پہنچ چکا ہے مگر یہ حادثہ اس وقت پیش آیا ہے جب دویزنر کمیشنر کا ٹور ہے راجوری پنچ کا اور وہ یہ ٹور کے ساتھ ہی اس ایس پی کی سکارٹ گاڑی تھی جو چندی مر تھے چندی مر سے واپس وہ پنچ کی طرف آ رہتے ہیں وہ پنچ سے پنچ کی طرف واپس آتے ہوئے بفلیاز کے نزدیک ڈنڈیاں علاقہ ہے جہاں یہ گاڑی ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جا گری ہے جس میں ایک پانسٹیبل شویب احمد جو موقع پر جاں بھاک ہوا ہے اور دگر زخمی ہیں جس میں سے جن کے حالت ان میں سے چار کی حالت مزید تشویشناک بتائی جا رہی ہے جن کو میڈیکل کالی راجوری کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے اور مزید تازہ اپ ڈیٹ کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں گے جو تازہ اپ ڈیٹ اس میں آئے گی وہ آپ تک ضرور پنچائیں گے مگر یہ بڑی خبر اس وقت سردی زلا پنچ سے آ رہی ہے جہاں ایس ایس پی پنچ کے سکاٹ کی گاڑی جو حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں ایک کانسٹیبل آج جاں ہوا اور دگر پانچ زخمی ہیں جن میں سے مزید چار کی حالت ابھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے جن کو میڈیکل کالی راجوری کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے حالانکہ اس حادثے کی خبر آنے کے بعد ہی پوری پورا عملہ وہاں پہنچا ہو اور اس وقت ان لوگوں کو جو مزید کانسٹیبل جو زخمی ہیں ان کو راجوری کے لیے منتقل کر دیا اور پانچ میں کانسٹیبل کا علاج اس وقت سنکورٹ ہسپیٹر میں چار رہا ہے اور وہاں کے ڈاکٹروں کے مطابق جو پانچ ماہ زخمی کانسٹیبل ہے اس کی حالت خطرے سے پوری طرح باہر ہے مگر دگر جو چار زخمی ہیں ان میں سے ان کی حالت تشویشناک دیکھتے ہوئے ان کو میڈیکل ک کالج راجوری منتقل کر دیا گیا ہے مزید تازہ ڈیٹ کے لیے جوڑے ہیں انگولستان فیس بک لائپ پیز کے ساتھ اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں